کراچی والے خبردار ہو جائیں کیونکہ پورے سندھ کے رہنے والوں کے لیے اگلے تین سے چار دن بہت احتیاط کی ضرورت ہے شدید ہیٹ سٹوک کا خدشہ ہے سرکاری اسپتالوں کی انتظامی اور طیبی عملے کو الیرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے یکم جون سے ہیٹ سٹوک رہے گا اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھئے زائد عمر افراد کو دوپہر میں اور صبح کے وقت گھروں سے باہر نہ جانے دیں ممکن ہو تو مشروفیات کو ترک کر دیں کراچی میں کل ٹیمپریچر 41 ٹگری تک پہنچا اور آج 42 تک جانے کا امکان ہے اسے درہا اندرونے سندھ بھی بہت بری صورتحال ہے کراچی والوں کے لیے گرم ترین دن ہے لہٰذا اپنا بہت خیال رکھنا ہے اس وقت کراچی سے ہی مریم حسن بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے ان سے جانتے ہیں کہ شہر میں کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے جگہ جگہ ہیٹ سٹوک کے حوالے سے لگائے گئے ہیں ٹیبلز وغیرہ جہاں پر کیمپس لگا کر لوگوں کو پانی بھی پھلایا جا رہا ہے تو مریم بتائیے گا کیا صورتحال ہے شہر میں کس طرح سے شہریوں کو بچنا ہوگا گرمی سے شہر اکار سمیش سندھ بھر شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں کراچی میں ہیٹ ویف الٹ جاری کیا گیا ہے آج ہیٹ ویف کا دوسرا روز ہے گزشتہ روز سب سے زیادہ اب تک کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا شہر اکارید میں اکتالیس اشاریہ پانچ جبکہ آج بھی درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً اکتالیس سے تینتالیس ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان رہنے کا امکان جاہر کیا گیا ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوگا جس کے سبب گرمی کی شدت تقریباً پینتالیس سے چھالیس فیصد تک محسوس کی جائے گی مہکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں اس وقت تقریباً اٹھارہ سے بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مغربی ہوایں چل رہی ہیں جس کے سبب جو کہ دوپہر میں جو ہے گرم ہواوں کی شدت شکل میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گی اور شہر میں جو ہے وہ گرم ہواوں کے سبب درجہ حرارت میں جو ہے مزید اضافہ جو ہے وہ محسوس ہوگا مہکمہ موسمیات کے مطابق جو گرمی کی شدت کی جو یہ لہر ہے یہ تقریباً یکم جون تک بدصور اسی طریقے فضائی رہنے کا امکان ہے یکم جون کے بعد کمپریشرز میں گریجویلی کمی آنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گی ماہرین سیحت کی جانب سے شہریوں سے یہی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو دھوپ میں نہ نکالیں اور اگر وہ دھوپ میں نکلتے ہیں تو گیلہ تولیہ لازمی جو ہے وہ اپنے سر پر رکھیں تاکہ گرمی کے مضور اثرات سے بچا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ پانی اور ٹھنڈے مشروبات کا جو ہے اپنی روٹین میں استعمال میں لے کر آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایس کا استعمال بھی جو ہے کریں تاکہ ان کی جسم میں نمکیات کی کمی جو ہے وہ نہ ہو سکے یاد رہے کہ گزشتہ روز اکمہ موسمیات کے جانب سے مونسون کے حوالے سے بھی جو ہے آؤٹلپ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ بات جو ہے وہ ظاہر کی گئی ہے کہ روانسال مونسون کے دوران جو ہے معمول سے زائد بارشوں کی بھی جو ہے وہ پیشگوئی کر دی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ میڈ آف مونسون کے بعد جو ہے شہرے کائز سمیت ساؤدن سندھ میں جو ہے وہ معمول سے زائد بارشوں کا امکان ہے اور اس وران جو ہے مطالقہ اداروں کو پیشگی انتظامات کرنے کی ضائد بھی جو ہے مریم حسن بہت شکریہ آپ نے شہر کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا اور اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیمپریچر بظاہر تو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں فورٹی ون فورٹی ٹو ریپورٹ کیا جاتا ہے لیکن گرمی کی شدت تقریباً ففٹی ففٹی ون تک لگتا چلی گئی ہے اتنی شدید گرمی محسوس کی جا رہی ہوتی ہے اسی سارے صورتحال پر ہم نے ناظرین بات کرنی ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کراچی میں گرمی بہت شدید ہو گئی ہے اور اس ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے قومتی سطح پر کیا اقدامات ہونے چاہیے اور اس گرمی سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا ماہریں محلیات ہیں مسود لوہار صاحب اس وقت میں جوئن کر چکے ہیں میک میں محسوسیات سے سردار صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں تو پہلے سردار صاحب آپ کے طرف آنگی اسلام علیکم بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے وقت کے لیے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو ہیٹ ویف جس کا دوسرا دن ہے آج ٹیمپریچر کہاں تک پہنچ سکتا ہے جی بہت شکریہ دیکھیں آج بھی چالیس یا اکتالیس تک جا سکتا ہے ٹیمپریچر چونکہ جو بہت زیادہ شوٹ کرنے کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے گزرشتہ کل بھی اکتالیس شہر یا پانچ چلا گیا اور آج توقع تھی کہ اس سے ہو سکتا ہے زیادہ چلا جائے لیکن چونکہ نمی کافی زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ جنوب مغربی ہوائیں بدستور چل رہی ہیں آج تو صبح سے ہی چل رہی ہیں کل تو یہ تھا کہ دن کے پہلے ہاف میں ایک طرح سب مطل ہو گئی تھی یا اس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی تھی تو آج ہے ابھی تک ڈائریکشن اس کی ساؤتھ ویسٹ ڈائریکشن ہی ہے یا نہیں سمندری ہوا ہی ہے اور نمی بھی بتا رہی ہے ستر سے اسی فیصد کے درمیان چل رہی تھی سوا کہ اور ابھی بھی سیونٹی پرسنٹ سے اوپر ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساؤتھ ویسٹرلی ویڈ یا سی بری جو ہے وہ انٹیکٹ ہے تو اس اس میں تیمپریچر فورٹی تک تو جائے گا لیکن اس سے بہت زیادہ جو فورٹی کی اکراس کرنے کا شاید ایک دم سے بڑھ جاتی ہے تو اصل میں جو ہیٹ ڈیکس بڑھ جاتا ہے جب بہت زیادہ دونوں بڑھ کر ایک طرح سے نا فیل لائپ بڑھا دیتے ہیں بہت زیادہ سائی اچھا میں آپ سے مزید بھی سردار صاحب بات کرتی ہوں مسعود لہار صاحب ہمارے ساتھ ہے مسعود صاحب آپ بتا آئیے گا کہ ہم لوگ بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ کلائمٹ چینجز کے افیکٹ سب ہمیں فیل ہو رہے ہیں گلیشئر سپگل رہے ہیں گرمی غیر ضروری بڑھ گئی ہے سردی ہے تو وہ بہت شدید ہوتی جا رہی ہے تو اس سارے صورتحال میں حکومتی ستہ پر وہ کون سے سٹیپس ہیں جو کہ لینے چاہیے سیچویشن بڑی علامنگ ہے جہیں حکومتی ستہ پر کوئی ڈسیجن لیں یا نہ لیں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ہم سٹیزنز جو ہیں ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان کا فارس کور جو ہے ون پرسنٹ ہے اور شہروں کا حال یہ ہے کہ کراچی کو اگر آپ ایرل ویو سے دیکھیں سوائے کنکریٹ کے یہاں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا ابھی آپ نے سوال کیا کہ فورٹی ون فورٹی ٹو اگر ٹیمپریچر ہے تو فیل فیفٹی ٹو ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے مایکرو کلائمیٹ ایمپیٹ ہوتا ہے کیونکہ جو کنکریٹ ہے وہ تپتا ہے اور وہ کول آف نہیں ہوتا پھر دوسرے دن پھر تپتا ہے تو یہ مایکرو کلائمیٹ ایمپیٹ پیدا کرتا ہے کیونکہ گرنری ہے نہیں کچھ اور وہ ہے نہیں صرف کنکریٹ ہے اتنا کنکریٹ جو ہے وہ گرم ہوتا جائے گا گرم ہوتا جائے گا وہ آپ کو ایر کنیشنر بڑھاتے جائیں آپ بجلی کا جو ہے یوز بڑھاتے جائیں لیکن یہ کہ وہ سال نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا گرین جو ہے وہ کور نہ ہو گرین کور تب ہوگا جب آپ کو ہر جگہ پر بیلنس رکھنا ہوگا جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جو یہاں اگنور کیا گیا ہے ریل اسٹریٹ کے چکر جو انڈویجولی آپ کے خیال میں ہماری کیا ذبہ داری ہونے چاہیے اس صورتحال میں جو ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے وہ یہاں پہ ٹری پلانیشن ڈرائیو ہوتی ہے جس میں لوگ پودہ لگاتے ہیں اور سیلفی نکلتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں پودہ لگانے کے ساتھ آپ کو پانچ سال کی اس کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ یار یہ پانچ سال تک اس کی کیل کرنی ہوتی ہے جگہ یہ درخت بن جائے درخت بنتا ہی نہیں ہے صرف پودے لکھتے ہیں انڈویجولز کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں درخت بنائیں پکھا پانچ سال تک ایک پودہ لگا کے درخت لگائیں صحیح ٹھیک ہے بڑی آپ نے صحیح بات کہ یہ ظاہر ہے یہی بات ہو رہی ہے کہ درختوں کی کمی ہیں علودگی بھی بڑھ رہی ہے ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے تو جتنے ہو سکے درخت لگانے چاہیے سردار صاحب مجھے بتائے گا کہ جون شروع ہونے والا ہے بس دو ہی روز باقی ہیں تو کیا ہم لوگ ایکسپیکٹیشن ڈکھیں جون سے کتنا گرم رہنے والا ہے اور برید بھی آ رہی ہے تو توقع ہے کوئی بارش کی آہ دیکھیں ساؤت میں تو کوئی بارش نہیں ہے سندھ اور بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب میں تو آہ البتہ جو لاہور گردنوہ اور اس طرح سے کیپی کے جو شمالی علاقہ جات ہیں اور نارت پنجاب اسلام آباد سے نارت نارت میں جو ایریا ہے اور سیالکورٹ نارووال جو آپ کا نارت ہیست پنجاب ہے اور پھر کشمیر اور گلگت بلدستان اور شمالی کیپی ان علاقوں میں ایک سپیل متوقع ہے چار جون چار پانچ جون دو دن اور وہاں کسی دن نہ کسی حد تک گرمی کا ظہر ان دو تین دنوں میں ٹھوٹے گا ادروائز تو گرمی برقرار رہے گی میڈ آف جون تک رہے گی اور ایسا کوئی اس یہ جو چھوٹا سا سپیل ہے تو چار جون سے لے کے پانچ تک اور کہیں چھے تک ہو سکتا ہے خاص کر گلگت بلدستان شمالی کیپی اور کشمیر کے چندے کے علاقوں میں تو ادروائز تو جتنے میدانی علاقے ہیں وہ تو گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے جون کے وسط تک کسی طرح سے ٹھیک ٹھا گرمی بڑھتی رہ گی ہاں یہ ہے کہ سندھ میں جو ٹیمپریچر پچاس سے باون کی رینج میں چل رہی تھے پیچھلے ایک ہفتے پورے سے تقریباً اس میں قدر کمی آئے گی چونکہ ویسٹر ویو کے باعث کچھ نہ کچھ ایک طرح سے وہ ہائی پریشر ہے اس میں تھوڑا سا ٹیلٹنگ یہ کہہ لیں گی اسٹ ورڈ ہوگی تو اس میں اگلے تین چار دن جو ہوں گے اکتیس سے لے اکت تین جون تک اس میں ہوگی تو گرمی ہو چھالی سے اور تالیس پھر بھی ٹیمپریچر ہوں گے اسی رینج میں ہوں گی لیکن مجھے پچاس باون کی رینج چل رہی تھی اس میں شاید کچھ دنوں کے لیے تین یا چار دنوں کے لیے کمی آجائے لیکن چار جون سے آنمارٹ پھر میڈف جون تاکوری تک کہہ سکتے ہیں آپ کے بیس جون تک کہہ سکتے ہیں گرمی چلے گی اسی طرح سے صحیح اچھا میں باباپ کی طرف مسود صاحب واپس آتی ہوں مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اربن فورسٹ کا کلچر آپ ل دیکھ کر آئے تو ویسے تو ہم کراچی شہر میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پارکس ایسے ہیں جو کہ خستہ حالی کا عزبو حالی کا شکار ہیں عدم توجہی کا شکار ہیں ان کو ہی اس طرح سے آباد نہیں کیا گیا نہ ہی ادھر خیال رکھا جا رہا ہے ایک تو ان کو دوبارہ سے بہال کیا جائے اس پر کام ہو دوسرا یہ جو اربن فورسٹ ہے یہ بننے جگہ جگہ بن سکتے ہیں کتنے ضروری ہیں دیکھیں یہ پارکس جو ہے نا اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو گرمی ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں ونٹر صرف ایک مہینے کا ہوتا ہے سردی جو ہے صرف ایک مہینے کے ہوتی ہے گیارہ مہینے ہمارے گرمی ہوتی ہے گرمی بھی شدید ہوتی ہے بلکل تو یہ جتنے بھی پارکس ہیں یہ useless ہیں ان پارکس کے اندر جو ہے وہ جنگل لگ رہی چاہیے جہاں پہ درخت ہو جہاں پہ شیڈ ہو اگر شیڈ نہیں ہوگا تو گرمی میں کون جائے گا پارک میں آپ دیکھیں میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ پارکس دیکھیں کوئی نہیں جاتا وہاں پہ صرف ان پارکس میں لوگ جاتے ہیں جہاں پہ شیڈ ہو جہاں پہ درخت ہو تو یہ سب پارکس کو کنورٹ کرنا چاہیے انٹو اربن فورسٹری تاکہ بائیو ڈاویسٹری ری جنریٹ ہو شیڈ ہو اور پھر یہ کہ ان پارکس کے اندر آپ جب جائیں تو آپ کو ریلیف ملے ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف گھانس لگی ہو اور گھانس کے لیے آپ جائیں ایسا نہیں ہوتا سائی نہیں تو اب مجھے یہ بتائے گا کہ کراچی شہر میں کوئی آپ اپیل کریں گے حکومت سے ظاہرہ یہی کی جا سکتی ہے اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہ خدا رہا اس کے بارے میں سوچا جائے تو یہ کام آپ کے خیال میں ممکن ہے کہ جگہ جگہ اربن فورسٹ لگائے جائیں جی ممکن ہے میں کئی دفعہ میئر صاحب کو بول چکا ہوں جناب مرزا وحاف صاحب کو لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید غیر ضروری سمجھتے ہیں ان کو یہ اہم لینیر کی بات مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ لیکن یہ کہ اپارٹ فرم گورنمنٹ کے رول کے جو مخیر لوگ ہیں جو صدقے ہو رہے ہیں جناب بکرے کاٹے کے لوگوں کھلا رہے ہیں یہ صدقے جاریہ ہے آپ جتنے درخت لگائیں گے اتنا زندگی آسان ہوگی لوگ بلکل یہ بھی صدقہ جاری ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا بلکل ایسا ہی ہے مسعود صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے صدقہ موجود رہے ہیں ان کے وقت کی قلت ہے ویرسواری ورنہ مزید اس پر بات ہوتی لیکن آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ بکرے بھی کاٹیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ سمجھوں کو فائدہ دے درخت لگائیں یہ بھی بہت اچھا صدقہ ہے بڑا صدقہ ہے thank you so much سردار صاحب آپ بھی میرے ساتھ موجود رہے ہیں اور مسعود لوہار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے